ہماری ایکسپورٹ کوالٹی خوبانی سے چٹنی بن کے ہو گئی ہے ریڈی چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ ریسپی کتنی جھٹ پٹ سے اور کتنی لذیذ بنی ہے چلیے ریسپی کی طرف اللہ الرحمن الرحیم علیزہ الوی ولوگز کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں سپیشل خوبانی کی سپیشل چٹنی یہ خوبانی ہمیں عام طور پر ایکسپورٹ کوالٹی خوبانی ہے یہ گلگت پلتستان والی سائٹ سے ہی ملتی ہے اور اس کو عام طور پر ایکسپورٹ ہی کیا جاتا ہے لیکن ہمیں اس دفعہ ہمیں بھی مل گئی ہے تو ہم نے کہا کہ اس کی ریسپی آپ سے شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ ریسپی کیسے بنتی ہے اور بہت ہی لذیذ ریسپی تیار ہوتی ہے اس کو ایک رات پہلے ہم نے بھگوکے رکھا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اور مزید بتاتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کچھ سپائسز چاہئے اور کس طریقے سے ہماری یہ ریسپی تیار ہوگی رات کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک پاؤ خوبانی کو ہم نے بھگو لیا ہے پوری رات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست سی بھیگ کے ریڈی ہو چکی ہے اس کو صاف سترا کر کے ہم نے اس کو پانی میں بھگو دیا تھا پوری رات کے لیے اب اس کے لیے ہمیں تھوڑے سے سپائسز چاہئے اس کو بسکلی تو یہ میٹھی چٹنی ہوتی ہے لیکن ہلکا پھلکا سا اس کو سپائسز کا ٹیسز دینے کے لیے ہم نے اس میں کرنا کیا ہے یہ ہاف ٹی سپون ہم نے چلی فلیکس لے لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے لے لیا ہے کٹی ہوئی کالی میچ یہ اسی طرح ہاف ٹی سپون ہم نے لے لیا ہے یہ کالا نمک ہے تھوڑا سا ہم نے یا ذائقے کے لیے آپ کر لیں ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ کو چاہئے سمپل نمک ہے اور یہ ہاف ٹی سپون ہی ہم نے لے لیا ہے زیرہ پاورڈر اس کے لیے یہ ہم نے ایک کٹوری یا سمیلنے پاؤ سے تھوڑا کم ہے جو کہ ہم نے لے لیا ہے چینی اور سرکا بھی آپ کو بتا دیں گے کہ ہمیں کتنا چاہئے ہاف کپ سے تھوڑا سا کم چاہئے ہوگا ہمیں سرکا تو ان ساری چیزوں کو ہم پہلے سب سے پہلے ہم نے اس کو بنا لینا ہے ہم نے جھٹ پٹ سے جھٹ پٹ کیسے کرنا ہے کہ یہ آرام سے گلی ہوئی ہے ہم نے اس کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے blend blend کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر دیں گے پھر آپ کو نیکس بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہ blender کا ایک جگ لے لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے یہ اپنی بھیگی ہوئی ساری خوبانی جو ہے یہ ہم نے جلدی جلدی بنانا ہے اس لیے ہم نے اس کو پہلے ہی blend کر لینا ہے تاکہ اس کو بعد میں blend نہ کرنا پڑے اگر آپ چاہیں تو بے شک اس کو بعد میں blend کر لیں اس کے ساتھ ہی ہم یہ چینی بھی شامل کر دیتے ہیں ساتھ ہی اس کے یہ پک جائے گی اور یہ اس میں نمک میرچ اور جو ہمارے پاس جو spices ہم نے شامل کرنے وہ بھی اس میں شامل کر کے تو اب ہم اس کو blend کر لیتے ہیں یہ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ ہمارا blend ہو گیا ہے اس میں ہم تھوڑا پانی شامل کریں گے تاکہ ہماری چٹنی پک سکے یہ ہم نے اس کو blend کر لیا ہے ساری چیزوں کو اور اس کو پکا لیں گے ہم یہ بہت ہی لزیز کھٹی میٹھی سی چٹ پٹی تو نہیں اس کو کہوں گی کیونکہ یہ میٹھی چٹنی ہوتی ہے بسیکلی جو کہ آپ چنا چاٹ پہ سموسوں کے ساتھ یا اپنے کسی بھی بار بی کیو کے ساتھ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی لزیز لگتی ہے اس کو بوائلہ نے دیتے ہیں اس خوبانی کی چٹنی یہ عام سمپل خوبانی کی چٹنی سے زیادہ ہی لزیز بنتی ہے آپ بنا کے دیکھئے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ بہت ہی لزیز ہے اس کو پکنے دیتے ہیں اور اس میں ساتھ شامل کر دیتے ہیں ہم یہ کوارٹر کپ کے قریب ہم اس میں شامل کریں گے سرکہ کوارٹر کپ سے بھی کھوڑا کم کیونکہ ایسے پریزرویٹیو ہم نے اس میں سرکہ ڈالنا ہے بسیکلی اس میں سرکے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں ٹارٹری یا کچھ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں پینچ آف ٹارٹری اس میں کافی ہو جائے گی جو کہ اس کو ایک مہینے تک بلکل بھی نہیں خراب ہونے دے گی ہم نے سرکہ شامل کر دیا ہے ہماری بھی چٹنی کافی دیر تک بلکل صحیح رہے گی اس کو پکنے دیتے ہیں تھوڑا سا گاڑا ہونے دیتے ہیں اب یہ تھوڑی پتلی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو تاکہ اس کا پانی الگ اور یہ الگ نہ ہو اس میں تھوڑا سا ہم شامل کریں گے کورن فلور کے ساتھ پانی کو میکس کر کے تو وہ اس میں شامل کرتے ہیں وہ ایک چمچ ہی اس میں کافی ہو جائے گا تاکہ یہ تھوڑی رنی سی اور زبردست سا اس کا ٹیکسچر رہے یہ بھی پکا لیتے ہیں دو سے تین منٹ مزید یہ ایک چمچ ہم اس میں بھر کے کورن فلور کا ڈالیں گے اور آدھا کپ پانی کا ہے اس میں میکس کر لیتے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ کر کے اس میں گھڑا ہونے تک شامل کریں گے دو سے تین منٹ ہو گئے اس کو پکاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھڑی ہو گئی یہ کافیہ تک اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنا یہ ایک چمچ جو ہے ہم نے ڈالا ہے اس میں فون فلور آہستہ آہستہ کر کے شامل کریں گے اور اس کو ایک چمچ بہت کافی ہے اس میں اور اس کو تھوڑی دیر اور مزید پکا لیتے ہیں ایک سے دو منٹ اب پھر آپ کو لشہ اٹھ کر کے اس کی فائنل لوگ دکھاتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو مزید گھڑا کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑی سی رنی ہے ابھی تھنڈی ہو کے مزید یہ تھوڑی گھڑی ہو جائے گی یہ بہت ہی لذیذ چٹنی ہے آپ بھی بنائیے میرے انداز میں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی میری کوانٹیٹی میرے انداز میں اگر آپ چاہیں میرے تو خوبانی کا کلر ہی ایسا تھا کہ مجھے اس میں کلر ڈالنا نہیں پڑا ورنہ آپ یلو فوڈ کلر ڈالیں اورنج فوڈ کلر ڈالیں تاکہ آپ کی اورنج کلر کی چٹنی بن جائے میں نے اس لئے نہیں ڈالا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں فیل ہوئی تو آپ کی اگر خوبانی دوسری ہے پھر بھی آپ اس طریقے سے چٹنی بنا سکتے ہیں بہت ہی لذیذ بنتی ہے اگر آپ کو میری بنائی گئی چٹنی پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز میری ویلوگز میری ریسپیز میری ریمیڈیز ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ